اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیری ایسے ہوں گے اسلام علیکم میرے بہن بھائیوں بسم اللہ حرمان رہی آج ہم پکا رہے ہیں آلو مرگی میرے بھائی ایسے ہوں گے پھر لسن ڈال کے گناہ مرگی دھال کے گناہ میں آپ کو دکھا لے تھوڑے بھائی ہو جائیں وہاں دیکھ سکتے ہیں دو عدد ہوں نے پیاز لیا ہے ہم نے ککنگ اوئل کے لائٹ براؤن کلر دینا ہے لائٹ براؤن کلر دینے کے بعد لسن در کا پیسٹ شامل کریں گے اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آلو چکل کا حصال لنا ہے یہ کیسے تیار ہوتا ہے ہاں جی یہ میں نے لسن ڈال دیا اب لسن ڈال پر تھوڑا سا بونتی ایسے اگری پر ایک چمز ہم لوگوں نے جو لسن در کا پیسٹ ہے وہ شامل کیا ہے اس کے اندر اور پیاز آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو کلر نہیں دیا بلکہ لائٹ سے کلر کیا جو ہر پیاز ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے در ایک چمز جو لسن در کا پیسٹ ہے وہ شامل کر دیا ہے اس کو ہم لوگوں نے بھوننا تو اس وقت بھونتی اچھی آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے در ایک چمز کیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے بعد اس کے در ایک چھے طرح بھرائیں کرنے اور پھر آپ نے بھون لیا ہے یہاں پانی دالتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے بھی ایک کپ پانی کا لیا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے دالنے کے بعد کرنے کے لیے سکھ دینا یہ میں آلو دارہی ہوں ساتھ ہی ملگی ڈال دوں گی پہلے ہم لوگوں نے صرف پیاز لیا تھے اس کو ہم لوگوں نے لائٹ براؤن کیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے لسن در کا پیسٹ ایک چمز شامل کیا تھا اس کو ہم لوگوں نے بھونے کے بعد ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا ڈال کے پیاز کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو یہاں پر جو پیاز ہیں وہ گلگیں ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر جو آلو ہیں وہ شامل کی ہیں اور چکن ہیں ہاں جی نہیں دونوں کو بھونوں گی یہ اچھی طرح تو بہت ہی مطلب سیمپل سے یہ جو چکن آلو کی ریسپی تیار ہو رہی ہے بہت آسان ہے سٹیپ بھائی سٹیپ بھائی آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں یہ میں بھونتی ہوں اسے پانچ منٹ بھا کرابتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب چکن اور آلو ایک ساتھ ہی ہم لوگوں نے شامل کر دیئے لیکن ممومن یہ ہوتا ہے کہ مطلب چکن کو ہم لوگ پہلے گلالے ایسا نہیں ہیں ہاں جی یہ کٹھے ڈال دیئے ہیں اب میں پانچ منٹ بھونتی ہوں یہ پانچ منٹ بھونتی ہوں یہ پانچ سک جگہ پھر دیں ڈالتی اس میں ہم لوگوں نے یہاں پر بھی ویٹ کرنا ہے کہ جونسا یہ چکن کا پانی ہے مطلب ہم لوگوں نے پیاز بھی بنا لیے تھے براون کر لیے تھے لائٹ سے کیے تھے مسالہ تیار کرتے ہیں ہم لوگوں نے چکن اور آلو ایک ساتھ ہی شامل کر دیئے ہیں مطلب کسی کو پہلے نہیں بنایا ہے ایسا ہم لوگوں نے چکن اور آلو باہد میں ڈالیں گے چکن ایسا ہی شامل کر دیا ہے اب پانی ہی چھوڑ دیا گیا ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو پھوش کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر دہیں شامل کرنی ہے تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ زیرہ میں نے دالا ہے آدئی چمچ ہم لوگوں نے اسے پہلے اس کے اندر کوئی سپائس شامل نہیں کیے چکن اور آلو ڈالا ہے نمک پونی چمچی پانی چمچو ہم نے عزت دے ہیں ہم نے دہیں دو ہوگا اب جب ہم لوگوں نے اس کے اندر دو چیزیں ڈالی ہیں مثلا زیرہ میں ایک طوری میں نے دہیں کی تالی ہے کیونکہ یہ شورو بنا رہے ہیں ہم لوگوں نے ترسول مرد اور اس کے اندر شامل نمک اور زیرہ شامل کرنا ہے اس کے اندر دے ہیں یہاں پر ہم لوگ اس کو بھونیں گے کہ دیکھاتے ہیں جو مجھے دارتی چکن علو کی ریسپی ہے وہ کیسے تھیار ہوں گے اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ گاڑا کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر کیسے تھیار کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ جو مجھے دارتی ہے اور آپ کو دوبارہ دیکھاتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا پورا دیکھیں چمچ دیگا یہ میں مرچ داری زیادہ نہیں ڈالی میں نے مرچ داری بہت ہے کہ پونہ چمچ ہی ہم لوگوں نے مرچ کر لیا ہے پتہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ سے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے مہدے کی تکلیف وہ مقدار پہ بھی نہیں کہ ہم نے چکن کتنا لیا ہے وہ کتنا مطلب بنا رہے ہیں اسے ساتھ سے آپ کام زیادہ کٹھتے ہیں نمک میں میں نے ہلکا ہی رکھا ہے تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پانی کام کر سکتے ہیں ہم زیادہ کم کر سکتے ہیں مرچ سے ہمیں لوگ ہوتے ہیں ہم ساتھ زیادہ کھاکے ہیں کچھ ہاتے ہیں آپ لوگ بھی برزیاں پر دیسے سے کتی مزیدار سی یہ جو ہم سی ماری آلو گوش کی ریسیپی وہ تیار ہو رہی ہے ہم لوگ آز آپ کو چکن آلو پرانا سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح پشبوع ہے وہ بہت ہی امدہ و بہت ہی زبردستہ آری ہیں اگر محمد چاہے تو اس مطلب اسٹیج پہ بھی اس کو ہم لوگ فائنل کر سکتے ہیں اگر آپ کو خانے کر سکتے ہیں مطلب آپ لوگوں نے پکا رکھا جائے وہ سوق ہو جائے اسٹیج پہ بھی آپ اس کو فائنل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ انہیں شوربہ انہیں وہ منا خانے کر سکتے ہیں زیادہ پتھلہ بھی کئی لوگ پسند کر سکتے ہیں شوربہ کوئی گھڑا پسند کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ خشبوں بہت ہوتی ہی گی گی بھی آنا شروع ہو گیا اچھی طرح بلائی ہو گئی دیکھیں آپ دو زیادہ پکانے کا مسئلہ ہوتا ہے چلو میں نے کہا میں آیا یہ پکا دوں بچوں کو آپ لوگ مطلب ہماری ویڈیو دیکھ کر آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا مطلب آپ لوگ اپنا مینیو سیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو زیادہ پھلپ ہو جائے گی کہ اچھا ہم لوگ یہ بنا لیں اور بہت یہ سانسی رسیپی ہوتی ہے آپ اس کو بہت سانی پھولو کر سکتے ہیں اور وہی چیزیں جو ہمارے کیچر میں موجود ہوتی ہیں ہم لوگ کو ایکسی روکٹ فائنس ویڈیوز نہیں کرتے کہ کسی کو مسئلہ ہو سیکھنے میں اور بھنا نہ سکے وہ تو اب ہم اس کے ساتھ پانی پھول لیا میں نے پانی ڈالتی ہوں پانی آپ اپنی مارزی سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس کو پکنے کے لیے دیکھتا کہ جو آلو اور گوش کا تیار ہو جائے ان کا انتظار کریں گے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جونسی ہماری آس کی ریسپی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردستی یہ تیار ہو گئی ہے تو یہ ماما فائنل ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم لوگ کیا ڈالیں گے سکھی میتھی ڈال رہی ہوں اور گرم سالہ یہ گرم سالہ ڈال گئی ہے جب یہ سال مطلب ہمارا چکن آلو کا تیار ہو گیا تو آپ اس کے فائنل لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور امدہ لگ رہا ہے اور اس کے بعد جو یہ ہم لوگوں نے میتھی ڈال لیا ہے اور گرم سالہ تو اس کی خوشبو بہت ہی امدہ ہو گئی ہے تو آپ لوگ اسے ریسپی کو ضرور پرائے کریں اور اگر ویورز ابھی تک آپ لوگوں نے ہمانے میں سبسکرائب نہیں کیا تو ہم آجا کے سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس لئے مزید ان سے اچھے اچھی ریسپی ملتے رہیں اس کو بنا کر ان کو انجوائے کرتے ہیں ہاں جی اپنے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی امدہ ہو گیا تو اس کو ہم ریشاوٹ کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آلو چکن کی ریسپی بسند آئی ہوگی بسند آئی ہے تو ہمارے جائے کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور اس کے ساتھ پہلے ایک 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 اپن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ان سے اچھی اچھی ویڈیوز ہیں اور اتنی مزیدار سی ریسپی لیکن جو آسانی سے بن جاتی ہیں اور آپ اس کو ایزی بنا سکتے ہیں اور بہت آسان طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ بہت بریقلی سمجھاتے ہیں ہم لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم لوگوں نے کیا چیز اس کے اندر ڈالی ہیں کس طرح بنانا ہے اس کو تو میں نے بھی اس کو ریپیٹ کیا ہم ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی آپ لوگوں نے پیاز گلانے ہیں جیسے دلگا پیج آنکے اس کے اندر ٹھیکن اور آلو ڈال دینے آپ نے شامل کرنے ہیں پہلے آپ مولا سپائس شامل نہیں کرنے اس کے بعد جب سب کچھ فائنل ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کسوری میتھی اور گرم سالہ وہ ڈال لیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی امدہ یہ جو ہماری آنکی ریسپی ہے یہ تیار ہو گئی ہے اور لوگ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی امدہ آ رہا ہے یہاں پر اور کی وہ بھی آگیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ پسند آئے تو ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں تو ویورز اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لیکر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا کو ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ